بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ارگینک کمیسٹری کا لیکچر نمبر فور ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے چپٹر نمبر سکسٹین امائنز کو ڈسکس کرنا ہے اس چپٹر کے اندر ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں دفنیشن آف امائنز کلاسفیکیشن آف امائنز جنرل فرمولا اور میتھرڈ پرپریشن آف پرائیمری امائنز اچھا اس چپٹر کے اندر آپ لوگوں کا میتھرڈ پرپریشن آف سیکنری امائنز میتھرڈ پرپریشن آف ترشیری امائنز فیزیکل پروپرٹیز آنڈ کیمیکل پروپرٹیز یہ ٹاپکس کیپ ہیں صرف ہم لوگوں نے یہ اوالے ٹاپکس اس چپٹر میں دیکھنے ہیں دفنیشن آف امائنز کلاسفیکیشن جنرل فرمولا اور میتھرڈ پرپریشن آف پرائیمری امائنز بس آپ لوگوں کے چپٹر میں یہ چیزیں ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیفنیشن امائنز آر دار ڈیریویٹیف آف امونیا انویچ وان اور مور ہیرڈروجن ایٹم ہیف بین ریپلیسڈ بائی الکائل گروپ کہ ہمارے پاس جو امائنز ہے وہ امونیا سے ڈرائب ہوا ہے امونیا سے اخذ ہوا ہے وہ کیسے ہے کہ امونیا کے فرمولے میں سے ایک ہیرڈروجن کو کم کر دو ایک یا ایک سے زیادہ ہیرڈروجن کو کم کر کہ اس کے جگہ آپ لوگ الکائل گروپ آر لگاتے جو تو آپ کے پاس امائنز بن جاتا ہے کلاسفکیشن کی بات کرتے ہیں امائنز آر کلاسفائیڈ ان دا بیسز آف نمبر آف الکائل گروپ اب ہیرڈروجن کی جگہ جو الکائل گروپ جتنے لگیں گے اس کی بیس پہ ہم لوگوں نے اس کی کلاسفکیشن کی ہے اب پرائیمری امائنز کیا ہوگا کہ این ایش تھری میں سے ایک نیٹروجن ایک ہیرڈروجن کم ہوگا اور ایک آر لگے گا تو وہ پرائیمری ہو جائے گا اگر اسی جگہ پہ دو آر ہو جاتے اور ایک اور ہیرڈروجن کم ہو جاتا تو ہمارے پاس سیکنڈری امائن ترشیر امائن میں کیا ہوتا یہاں پہ تین آر ہو جاتے آگے چالکے دیکھتے ہیں فرمولے میں آپ کو کلیر ہو جائے گا پرائیمری امائنز has only one الکائل گروپ directly attached to the نیٹروجن کہ ہمارے پاس پرائیمری امائن کیا ہے کہ جس کے اندر صرف ایک الکائل گروپ attached ہو سیکنڈری امائن کیا ہے جس کے اندر صرف دو الکائل گروپ attached ہو اور ترشیر امائن کیا ہے جی تھری الکائل گروپ directly attached to the نیٹروجن اب جیسے جیسے امونیا کے اندر امونیا کے فرمولے میں الکائل گروپ ایڈ ہوتا جائے گا اور ایڈ ہوتا جائے گا جتنے ایڈ ہوں گے امونیا کے فرمولے میں سے اتنے ہیڈروجن لیس ہوتے جائیں گے جیسے اوپر میرے پاس یہ فرمولہ تھا امونیا کا NH3 تو جب میں ایک آر اس کے اندر ایڈ کروں گا تو میرا یہاں سے ایچ ریموو ہو جائے گا ایچ ریموو کروں گا ایک آر لگا دوں گا تو میرے پاس پرائیمری امائن اب آر ایچ ٹو ہے ایک ایچ میں اور ہتم یہاں سے کروں گا ایک ایچ یہاں سے امائن کے نیٹروجن کے ساتھ تین آر ہو جائیں گے تو ترشی امائن ہو جائے گا اب دیکھیں امونیا کے فرمولے میں سے ہیڈروجن کم ہوتے جائیں گے اور آر انکریز ہوتے جائیں گے ایک ہیڈروجن کم ہوا ایک آر لگ گیا تو میرے پاس پرائیمری امائن ایک اور ہیڈروجن کم ہوا دو آر ایک اور آر لگ گیا نیٹروجن کے ساتھ تو میرے پاس سیکنڈری امائن اچھا اس کے بعد ایک اور جب ہیڈروجن لیس ہوگا ایک اور آپ لوگوں کے پاس الکیل گروپ ایڈ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے پاس ترشری امائن ہوں گے بن جائے گئے اب امونیا کا فرمولہ ہوتا ہے NH3 تین ہیڈروجن ہوتے ہیں ایک ہیڈروجن کم کروں گا ایک آر لگا دوں گا پریمری امائن ایک اور ہیڈروجن کم کروں گا دو آر لگا دوں گا تو میرے پاس سیکنڈری امائن اب ایک میرے پاس ایچ رہ گیا اس کے بھی میں جب یہاں سے ریموف کر کے اس کے جگہ میں آر لگا دوں گا نیٹروجن کے ساتھ تو میرے پاس ترشری امائن بن جائے گا اب ڈیفرنٹ نیم آف امائن یہ آپ لوگوں کے ڈیفرنٹ نیم آف امائن ہیں آپ لوگوں کے اس چپٹر میں صرف ڈیفنیشن دیکھنی ہے کلاسیفکیشن جنرل فرمولہ اور نیم آف ڈیفرنٹس امائن تو CH3 NH2 ہوگا تو میتھائل امائن ڈائی میتھائل امائن ٹرائی میتھائل امائن یہ نام آپ لوگوں کو آنے چاہیے اب ٹرائی میتھائل کیوں ہے تین الکیل گروپ لگے میں ڈائی میتھائل ڈائی کا مطلب ٹو میتھائل گروپ لگے میں میتھائل امائن کے ساتھ امائن کے ساتھ صرف ایک میتھائل لگا ہوا ہے تو یہ تھا اس کا جنرل فرمولہ اب بات کرتے ہیں سارٹ آف امائن سارٹ آف امائن میں کہہ جی ان انڈیشن آف امائن دیز آر سچ ڈیریویٹیو ان وچ آل دا فور ہیڈروجین ایٹم آر ریپلیس بائی آلکائل گروپ کہ امونیم کلوریڈ کا فرمولہ ہمارے پاس NH4CL ہے جب جو چار ہیڈروجین ہیں ان چاروں ہیڈروجین کے جگہ اگر آلکائل گروپ لگ جائیں تو آپ لوگ پاس سارٹ آف امائن بن جائے گا یا اس کا نام ہوتا ہے قوارٹنری امونیم سالٹ کہ NH4 چار ہیڈروجین تھے چار ہیڈروجین کی جگہ چار الکائل لگا دی جیسے میں نے پیچھے جنرل فرمولی بھی ہوتایا تھا آپ لوگوں کو کہ پرائیمری سیکنڈری ٹرشی آمائن کیسے بنتے ہیں کہ ہیڈروجین لیس کرتے جائیں اور آر اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں اب میرے پاس امونیم کلوریڈ کا فرمولہ ہے NH4CL تو یہ جو میرے پاس چار ہیڈروجین ہیں ان کے جگہ میں اگر سارے آر ہی لگا دوں الکائل گروپ لگا دوں تو میرے پاس سالٹ آف آمائن کا یہ فرمولہ بنتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں میتھڈ پرپریشن آف پرائیمری آمائنز اب اس کے آٹھ میتھڈ ہیں آج ہم صرف دو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا میتھڈ ہے جی ریڈکشن آف نیٹرو آلکین نیٹرو آلکین کی ریڈکشن کرنی ہے ریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اڈیشن آف ہیڈروجین اب میرے پاس یہاں پہ نیٹرو آلکین کا فرمولہ ہے اس کے ساتھ میں ہیڈروجین کا اریکشن کرواؤں گا میرے پاس ہیڈروجین ہے بلاٹینیم ہے نیکل کٹیلس یوز ہوگا تو میرے پاس پرائیمری آمائنز بنے گا اب پرائیمری آمائنز آپ کو کوئی پتہ ہونا چاہیے پرائیمری آمائنز کا فرمولہ ہوتا ہے اس کے اندر آلکین گروپ ایک ہوتا ہے تو میرے پاس نیٹرو آلکین کے اندر آر بھی ہے این بھی ہے جب میں ہیڈروجین کے ساتھ اس کا اریکشن کرواؤں گا تو میرے پاس تین چیزیں وہ پوری ہو جائیں گی آر بھی میرے پاس آ جائے گا این بھی ہے مجھے دو ہیڈروجین چاہیے ان کو میں کمبائنگ کر کہ یہ فرمولہ لکھ لوں گا اسی طرح یہ اوپر آپ لوگوں کا جنرل فرمولہ ہے نیچے آپ لوگوں کا اس کی جگہ آر کی جگہ اس کی میمبر پوٹ کی ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں سیکنڈ میتھڈ پہ ریڈکشن آف نیٹرائلز ریڈکشن وہی چیز ہے ایڈیشن آف ہیڈروجین کہ نیٹرائل کے ساتھ ہیڈروجین کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس پرائیمری آمائن بنے گا اچھا ریڈکشن آف نیٹرائلز یہ جو نیٹرائلز ہیں اس کو آپ لوگ الکائل سائنائیڈ بھی کہتے ہیں آر سی ٹپل بونڈ اینڈ یہ نیٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور الکائل سائنائیڈ اس کا نیم ہے فرمولے کا اس کے ساتھ فور ہیڈروجین کا ایڈریکشن کروائیں گے ڈیڈکشن کی ڈیفنیشن ہی ہوتی ہے ایڈیشن آف ہیڈروجین تو الکائل سائنائیڈ کے ساتھ یہ چار ہیڈروجین جب ایڈ ہوں گے یہ ریکشن جب کرے گے تو ہمارے پاس پرائیمری امائنز بن جائے گا اب آرک جگہ اس نے سی ایڈری پورٹ کر دیا باقی چیز ساری وہ ہی ہے یہ آپ لوگوں کا جنرل فرمولہ ہے اور نیچے اس کے جگہ وہ چیزیں ویڈیوز پورٹ کر کے تو نام دیا ہوا ہے یہ تھے آپ لوگوں کے پہلے دو میتھل پرپریشن نیکس لیکچر میں ہم لوگ باقی جو چھے ریکشن رہ گئے ہیں ان کو ڈسکاس کریں گے آپ لوگوں کا صرف اس چپٹر کے اندر یہی ٹوپیکس ہیں باقی جو آپ لوگوں کا میتھل پرپریشن آف سیکنڈری امائنٹ ٹرشری امائنٹ کیمیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز یہ آپ لوگوں کی اس کے پہلے یہ آپ لوگوں کی کورس میں نہیں ہیں صرف آپ لوگوں نے ڈیفنیشن دیکھنی ہے کلاسیفکیشن دیکھنی ہے ہوگی تو اس کا نام کیا ہے سیکنڈری ڈائے ٹرشری ٹرائے ہو جائے گا جنرل فرمولا اور میتھل پرپریشن میتھل پرپریشن آج ہم لوگوں نے دو دیکھ لی ہیں باقی ہماری پیچھے چھے رہ گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے تو اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو ڈسکاس کر سکتا ہے ٹھینک یو